اسلام علیکم ٹیکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول دوستو میں بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ پاکستان میں کچھ دو تین فونز نئے لانچ ہونے جا رہے ہیں اور اب تھوڑا سا اس کی انباکسنگ کریں گے اس کا ریویوز کریں گے کچھ مطبع کریئیٹیف کانٹینٹ بنانے کی کوشش کریں گے لیکن جب یہ فون سامنے آئے ہیں اور ان کی پرائزز سامنے آئی ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آرہا گیا یہ لانچ کیوں کیے گئے مطبع عجیب قسم کی سپیسیفکیشن سامنے آئی ہے میں آپ کو بتاؤں سامسنگ کی طرف سے سامسنگ گلیکسی اے ڈیرو تھری ایس سامنے آیا ہے اب یہ جو فون ہے یہ میڈیا ٹیک ہیلیو پی تھرٹی فائی کے ساتھ سامنے آیا ہے دو ویرینٹ لانچ ہوئے ہیں تین جی بی ریم 32 جی بیلٹن سٹوریج اکیس ہزار دو سو روپے اور اسی زیارہ چار جی بی ریم چونسل جی بیلٹن سٹوریج والا ویرینٹ جو ہے وہ بائیس ہزار پانچ سو روپے کا لانچ کیا گیا ہے اب اس فون کے اندر میں آپ کو بتا� اور جو سٹوریج ٹائپ ہے چاہے آپ 32 جی بی والے لیں یا پھر 64 جی بی والے لیں ای 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 ایم ایم سی کی جو سٹوریج ٹائپ ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے مور دن بیس ہزار روپے انویسٹ کرنے کے بعد اگر ہم کیمراز پر نظر ڈالیں تو تیرہ میگا پکسل کا سینسر ہے ٹھیک ہے گوڈ ہے اس پرائس میں ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں لیکن سیلفی کیمرہ پانچ میگا پکسل کا لگایا گیا ہے اسی کے ساتھ پانچ ہزار ایم ایج کی بیٹ 15 وٹ کی فارس چارجنگ کی سپورٹ یہاں پہ جو ہے ہمیں مل رہی ہے تو یہ کمبینیشن سیمسنگ کی طرف سے سامنے ہے اس پرائس کے ساتھ مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آتا اگر آپ لوگ کہیں گے تو اس فون کی میں پھر انباکسنگ اور دیگر ویڈیوز لے آنگا یہ پلیز دیں جو کومیٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا لیکن ابھی دو تین فونز اور بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں دوستو ٹیکنو کیمون سیون ٹی کے نام سے ایک فون سامنے آیا ہے اور یہ اس کی جو پر 2999 یعنی اکیس ہزار روپے کا پرائس کے ساتھ اس کو لانچ کیا گیا ہے اب یہاں پہ ویوو نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے ویوو وائر 33 ایس کو لانچ کیا ہے اور یہاں پہ میڈیو ٹیک ہلیو جی ایٹی کا چپ سٹ دیا اور پرائس کیا ہے تقریباً کوئی چالیس ہزار کے گریب کی پرائس ہے سینتیس اٹیس ہزار روپے تک تقریباً آپ کو یہ پڑے گا آٹھ جی بی ریم کے ساتھ یہاں پہ اس فون کو لانچ کیا گیا اور اگر آپ کو میں مزید اس کی سپ 50 میگا پکسل کیمرہ مطلب ریڈمی ٹین والا سین یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے پانچ آزار ایم ایچ کی بیٹری ملتی ہے ٹین ایٹی پی والا یہاں پہ ایٹلیسٹ ڈسپلی آپ کو دیا گیا ہے اس فون کے اندر اور یہ 6.58 انچ کا ڈسپلی یہاں پہ دوستو آپ کو مل جاتا ہے اور فن ٹچ او ایس ڈیفینلی آپ کو 11.1 یہاں پہ آپ کو ملتا ہے آٹھ جی بی ریم ایک سوٹ ٹی جی بیلٹن سٹوریج کے ساتھ بات کریں سیلفی کی تو سول میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ویو وائے 33 ایس میں آپ کو دیا گیا ہے اب اس فون کی بھی پلیز نیچو کامیٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو پھر آپ لوگ کے لیے میں یہاں پہ ویڈیوز ڈیفینلی لے کر آ جاؤں گا آگے بڑھتے ہیں دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہاں پہ یہ تو وہ برینڈز وہ مطلب پروڈکٹس ہو گئیں جو پاک موکو سی تھرٹی ون اب اس کا ڈیزائن وغیرہ یہ تو آپ تصویر میں دیکھی رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ میڈیا ٹیک ہیلیو جی تھرٹی فائیو کا چپ سٹ آپ کو ملتا ہے چار جی بی ریم چانسٹ جی بلٹین سٹوریج کے ساتھ اور اگر ہم بات کرتے ہیں ڈسپلی کی تو سکس پوائنٹ فائنٹ فری انچ کے ایک LCD پینل ایج ڈی پلس ریزولوشن کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے 13 میگا پکسل کا مین سنسر آپ کو ملتا ہے ایک بڑی عجی عجیب بات پتہ ہے کیا ہے یہاں پہ عجیب بات یہ کہ میوائی ٹین یہاں پہ دیا گیا اور بتا رہے ہیں کہ نہیں آپ ٹینشن نہ لیں آپ کو اپگریٹیبل ہے یہ مطلب 2021 میں ہی اپگریٹ ہو جائے گا بھئی اپگریٹ تو ہو جائے گا ہے ہی کیوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے بہرحال یہ آپ کو مل جاتا ہے دوستو یہ پاکستان میں لانچ نہیں ہوا ہے یہ سیریز ابھی مطلب پاکستان میں نہیں آئی اور یہ انٹری لیول ٹائپ کا فون ہے تو یہ پوکو کی طرف سے سامنے آیا آگے بڑھتے ہیں دوستو آ آج کی فائنل اپ ڈیٹ اور بہت امپورٹنٹ بات ہے ذرا تھوڑا سا تسلی رکھ کے اس کو سنیے شاومی سی وی کے نام سے ابھی کل والی جو ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی شاومی کی طرف سے ایک فون آیا ہے شاومی سی وی ٹھیک ہے تو میں نے سوچا یہ کافی انٹرسٹنگ قسم کا فون ہے سپیکس بڑی اچھی تھی تو اس کو امپورٹ کیا جائے پاکستان میں تاکہ اس کا کوئی کانٹنٹ بنا ہے آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں خود بھی اس کو ایکسپ بار روپے کا پڑھ رہا تھا اور پھر مزے کی بات بتاؤں آپ کو آؤڈ آف ڈا بوکس آپ کو یہاں پہ فیفٹی فائی وارڈ کی فارچار سپورٹ کرتا ہے شاومی سی وی لیکن آؤڈ آف ڈا بوکس آپ کو کسی قسم کا کوئی چارجر نہیں ملے گا آپ کو الگ سے خریدنا پڑے گا اب یہ نئی پٹری پہ چل پڑا ہے شاومی می ایلیون الٹرا ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں میں نے اس کی ویڈیو بھی کی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہاں پہ بھی ہمیں آؤڈ آف ڈا بوکس کوئی چارجر نہیں ملتا ہمیں الگ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے فاسٹ ہے جو بھی اس کا چارجر تھا یہاں پہ شاومی کے سی وی کے اندر بھی آپ کو الگ سے چارجر جو پرچیز کرنا پڑے گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کیز ان فیوچر آپ انویسٹ کرنا چاہیں شاومی سی وی پر آپ کو بڑا دل ہو کہ جی میں اپنے لئے امپورٹ کرلو تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہوئی کہ یہاں پہ آپ کو چارجر الگ سے پرچیز کرنا پڑے گا تین کی دوستو یہ تھوڑی سی اپ ڈیٹ سی میں نے سوچا ویڈیو کے شکل میں آپ لوگ سے شیئر کی جائیں ویدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند دیو ہے پیش ہے کدر لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر نئے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکون ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں وہ فور ایک دور پر آپ کی لوگ سرین پر آپ کے پاس آ سکیں اپنا خیال لکھیے گا مل موسیقی